اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشراع لی صدری و جسی لی امری و حلو لگ داتم اللی ثانی جفکہ و قولی رب زیتین ما اسلام علیکم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نو علیہ السلام علامت طفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تندور سے گرم پانی ابلے گا تب ایک روز حضرت نو علیہ السلام کی بیوی تندور میں روٹیاں بنا رہی تھی کہ یکا یک تندور سے گرم پانی ابل پڑا وہ جلدی سے نو علیہ السلام کے پاس گئی آپ علیہ السلام کو خبر دی اللہ نے فرمایا کہ یہاں تھا کہ پہنچا ہکم ہمارا اور جوش مارا تندور نے کہا ہم نے چڑھا لو اس کشتی میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو مگر جس پر کے پہلے پڑ چکی بات اور جو ایمان لائے ہو اور نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر قسم کے جانور کا ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو غرض اللہ رب تعالیٰ کے حکم سے جس کی نصر باقی رہنا مقصود تھی وہ جانور کشتی میں رکھ لیا گیا اور گھر والوں میں سے بھی حضرت نو علیہ السلام کا ایک بیٹا اور اس کی ایمان جو حضرت نو علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تھے وہ بھی کشتی میں سوار نہ ہوئے حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹے ہام سام جافت جو اس کشتی میں سوار ہو گئے تھے اور جو حضرت نو علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے وہ لوگ بھی اس کشتی میں سوار ہوئے اور اس طوفان میں سلامت رہے ساری خلقت حضرت نو علیہ السلام کے ان تین بیٹوں کی اولاد ہے ان کے نام ہیں ہام سام اور جافت اللہ رب تعالیٰ نے اقتدام تمام جہان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ علیہ السلام کی اولاد سے بھرا پھر طوفان نو میں صرف چند لوگوں کے سیوا جو کہ حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لائے تھے باقی تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا غرص یہ کہ رب تعالیٰ نے چند لوگوں کے علاوہ تمام جہان کو خالی کر دیا اور پھر دوبارہ حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹوں سام، ہام اور جافت کی اولاد سے بھر دیا ستھ ہے رب تعالیٰ جب چاہے جہان کو نافرمانوں سے خالی کر کے نئے سرے سے پھر نئے لوگوں سے بھر دے پھر خالی کرے اور پھر بھر دے وہ تو وحدہ و لاشریخ ہے وہ بے نیاز ہے کوئی اس کی فرما برداری کرے یا نافرمانی کرے اسے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا وہ یکتہ ہے اسے پناہ نہیں وہ ظاہر و متحر و مقدس و منور و مکمل اور زندہ قائم اور برقرار ہے غرض یہ کہ حضرت نو علیہ السلام کے تینوں بیٹے ہام، شام اور جافت پرندوں، چھرندوں، جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار ہو گئے مگر آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا اور اس کی ماں پہاڑ کی چوٹی کی طرف چل دئیے حضرت نو علیہ السلام نے ہر چند اسے پکار کر کہا کہ اے کنان بیٹا تو بے کشتی کے ہلاک ہو جائے گا ہمارے ساتھ اس کشتی میں بیٹھ جا مگر وہ مارے غرور کے پہاڑ پر چڑ گیا کہا کہ میں ہرگز تمہاری کشتی میں نہیں بیٹوں گا فرمایا رب تعالیٰ نے اور پکارا نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہو رہا تھا کنارے اے بیٹے سوار ہو ساتھ ہمارے اور مت رہ ساتھ منکروں کے اس نے جواب دیا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے سلاب سے بچا لے گا حضر مولیہ السلام نے کہا کہ کوئی بچانے والا آج نہیں ہے کہ آج کے دن اللہ رب تعالیٰ کی حکم کے سوا مگر جس پر وہ رحم کرے اور فرمایا اپنے بیٹے کو کہ اے بیٹے آج کوئی باقی نہیں رہے گا عذابِ الہی سے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کے جس پر رب تعالیٰ رحم کرے اور وہ مومن ہو مہر رجب کی دو تحریک تھی جب پانی تندور سے ابلنا شروع ہوا تھا وہ تندور بھی حضر مولیہ السلام کے گھر کا تھا فرمایا رب تعالیٰ نے کہ پھر ہم نے کھول دیئے دہانے پانی کے ریلے سے اور بہاد یہ زمین سے چشمیں پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرتا تھا آسمانوں سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ریلہ یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر چالیس گز پانی بلند ہوا تھا جس پہاڑ پر نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا یہ کیفیر دیکھ کر حضر نوح علیہ السلام کی شفقت فدری نے جوش مارا تڑک کر بولے کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو بولے اے رب میرے یہ میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے یعنی یہ کہ بیوی تو حلاق ہو چکی اب تو چاہے تو بیٹے کو حلاق کرنے سے نجات دے دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اس کے کام ناکارہ اور ایمان بھی تیرے موافق نہیں ہے پس کچھ دیر بعد ہی لہر پانی کی آئی اور کنان پانی میں غرق کر دیا گیا اللہ وکبر ربنا آتینا پھر دنیا حسن و تمو فی الاخر آتی حسن و تمو واقعی نوزا بن نار واقعی نوزا بن نار